اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں آج پھر بغاوت کی خبریں ملی تھی لیکن اس مرتبہ صورتحل زیادہ سنگین تھی ٹیپو کو اس موقع پر محمد علی کمیندان بہت یاد آیا مگر وہ مرد جانباز سیاست اور دنیا داری کے ہنگاموں سے بہت دور جا چکا تھا آخر بہت غور و فکر کے بعد ٹیپو نے سید غفار کو سرنگا پٹم روانہ کر دیا سید غفار اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے ان کے خیال میں ایک دن کی تاخیر بھی انتہائی ہنگامہ خیز اور تباہ کن ثابت ہو سکتی تھی اس لیے سید غفار نے دشکار گزار مگر مختصر راستے کا انتخاب کیا وہ ماغڑی کے جنگل سے ہوتے ہوئے آدھی رات کے وقت دارالحکومت کے قریب پہنچ گئے پھر انہوں نے اپنی پوری فوج کو دریا کے کنارے چھوڑا اور پانچ سو سواروں کے ساتھ اس وقت قلعے کے دروازے پر پہنچے جب فجر کی ازان ہو رہی تھی قلعہ دار مرزا اسدبیگ نے سید غفار کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا تمام سفاہی اپنے سالار کے اشارے پر قلعے کے مختلف حصوں کی نگرانی کرنے لگے اور سید غفار مادر ملکہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے فاطمہ بیگم کئی راتوں سے جاگ رہی تھی سید غفار مہدی کو دیکھ کر مادر ملکہ نے سگون کی سانس لی اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی کشن راو کی بیوی کو تنہائی میں طلب کر لیا سید غفار نے دیکھا کہ وہ ایک حسین و جمیل اور حیادار عورت تھی یہ ایک کشن راو کی بیٹی ہے جس نے حق نمک ادا کرنے کے لیے اپنے شوہر کی سازش کو قبل از وقت ظاہر کر دیا ہے فاطمہ بیگم نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا جو ہندو ہوتے ہوئے بھی ٹیپو سلطان کی وفاداری کا دم بھر رہی تھی کیا تمہارے شوہر کوئی اس بات کا علم ہے کہ تم اس وقت مادر ملکہ کی خدمت میں موجود ہو سید غفار نے کشن راو کی بیوی سے سوال کرتے ہوئے کہا میں اسی حرام کر کے اشارے پر یہاں تک پہنچی ہوں کشن راو کی بیوی کے ہونٹوں سے نفرتوں کا زہر ٹپک رہا تھا وہ چاہتا ہے کہ میں راج محل میں ہونے والے ایک ایک واقعے سے باخبر کرتی رہوں سید غفار کشن راو کی بیوی سے مزید سوالات کر کے مطمئن ہونا چاہتا تھا مگر درمیان میں فاطمہ بیگم بول اٹھی وہ بے حیاء تو یہ چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اپنے حسن سے فائدہ اٹھائے اور بڑے فوجی افسروں کی خلوتوں میں داخل ہو کر ریاست کے اہم راز حاصل کرے مگر اس عفت ماہ بورت نے نا جانے کن کن بہانوں سے اپنے آپ کو بجائے رکھا پھر جب ایک رات اس غدار نے اپنا یہ ناپاک ارادہ ظاہر کیا کہ وہ انقریب سلطنت خداداد کو فرنگیوں کے ہاتھوں فروخت کر ڈالے گا تو یہ شریفزادی اپنی جان پر کھیل کر میری ایک موتمت کنیز بختاور کے ذریعے مجھ تک پہنچی اب میں واپس نہیں جانا چاہتی یہ کہتے کہتے کشن راؤ کی بیوی رونے لگی نہ اپنے خاندان والوں میں اور نہ اپنے دیوتاؤں کے پاس میں نے سب کو دیکھ لیا اور سب کو سمجھ لیا مطمئن رہو بیوی خدا نے تمہیں ہدایت دی ہے اس لیے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکو گی اب تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا سید غفار اس عورت کے کردار سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے جس نے ایک بڑی سازش کو بے نقاب کر کے ریاست پر بہت بڑا احسان کیا تھا کشن راؤ اس وقت کہاں ہے سید غفار نے کوشلیہ سے پوچھا کوشلیہ کیشن راؤ کی بیوی کا نام تھا وہ شراب کے نشے میں بدمست اپنی خوابگاہ میں سو رہا ہوگا کوشلیہ کا لہجہ نہایت تحقیر آمیز تھا مادر ملکہ پھر مجھے میرا کام جاری رکھنے کی اجازت دیجئے یہ کہتے ہوئے سید غفار کھڑے ہو گئے تمہیں کسی اجازت کی ضرورت نہیں فاطمہ بیگم نے محبت آمیز لہجے میں کہا وہ سید غفار کی خاندانی عظمت اور بلند کرداری سے بخوبی باقف تھی سید غفار فاطمہ بیگم کے کمرے سے نکلے اور چند ساتھیوں کے ہمراہ قلعے کے اس گوشے میں پہنچے جہاں کشن راؤ کی رہائش کا تھی کشن راؤ کے ملازمین نے سید غفار اور چند سپاہیوں کو آتے دیکھا تو وحشت زدہ انداز میں بھاگتے ہوئے اپنے آقا کے کمرے تک پہنچے اور خوابگاہ کے دروازے پر زور زور سے دستک دینے لگے کشن راؤ کا نشہ ٹوٹ چکا تھا وہ دروازہ کھول کر گالیاں بگتا ہوا باہر آیا کس گستاخ نے میری نین میں خلل ڈالا ہے مالک سید غفار اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس طرف آ رہے ہیں کشن راؤ کے ملازمین نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا ہمیں تو کلے کی پوری فضائی بدلی ہوئی نظر آ رہی ہے کیا بکتے ہو سید غفار تو سرنگا پٹم سے بہت دور مہاد جنگ پر گیا ہوا تھا کشن راؤ نے چیختے ہوئے کہا اور اگر وہ آ بھی رہا ہے تو کس کی اجازت سے میں دارالحکومت کا نازم آلہ ہوں میرے حکم کے بغیر تو یہاں پتہ بھی نہیں ہل سکتا مالک ہم نے اپنا فرض ادا کر دی ہے باقی آپ جانیں ملازمین انجان خوف سے تھر تھر کام رہے تھے میرے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا کشن راؤ اس طرح چیخ رہا تھا جیسے وہ خود سلطنت خدادات کا متلق الان حکمران ہو سید غفار اور اس کے سپاہیوں کو قلے سے نکال باہر کرو ابھی کشن راؤ کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ سید غفار ایک رہداری کی آر سے نمدار ہوئے انہیں دیکھتے ہی کشن راؤ تیزی سے پلٹا اور اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھوڑی دیر بعد سید غفار کے حکم پر کمرے کا دروازہ توڑ دیا گیا سپاہی اندر داخل ہوئے تو کشن راؤ بندوق لیے کھڑا تھا مگر اس کے پورے جسن پر کپ کپ ہی تاری تھی کوئی میرے قریب نہ آئے میں ایک ایک کو ہلاک کر ڈالوں گا کشن راؤ سپاہیوں کو آگے بڑھتا دیکھ کر ہزیانی انداز میں چیخ رہا تھا اس کے ہاتھ میں بندوق تھی مگر شدت خوف کے باعث وہ گولی چلانے سے قاسر تھا نمک حراموں اور غداروں میں اتنی حمد نہیں ہوتی کہ وہ کسی ہتھیار کا پوجھ برداشت کر سکیں یہ کہتے ہوئے ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر کشن راؤ کے ہاتھ سے بندوق چھین لی پھر اسے اس قدر زدو کو کیا کہ اس کے کئی دانٹ ٹوٹ گئے اور مو سے خون جاری ہو گیا سرنگا پٹم کا وزیع و عریض میدان بھرا ہوا تھا جہاں ایک غدار سلطنت کو موت کی سزا دی جانے والی تھی سید غفار کشن راؤ کو حوالہ زندہ کر دینے کے حق میں تھے ان کا خیال تھا کہ جنگی محمد سے فارغ ہو کر خود سلطان اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے مگر فاطمہ بیگم نے اس تجویز کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہا پتہ نہیں کہ ٹیپو کو کب فرصت ہوگی اور کب وہ اس نمک حرام کی قسمت کا فیصلہ کرے گا پوری ریاست میں قدم قدم پر سازشوں کے جال پھیلے ہوئے ہیں اگر یہ غدار چند روز بھی زندہ رہا تو کون جانے کے کل کیسے کیسے گل کھلائے گا اسی لیے یہی بہتر ہے کہ فوری طور پر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے اور سزا اتنی عبرتناک ہو کہ جو غدار اپنی اپنی پرہ گاؤں میں چھپے ہوئے وہ بھی اس موت کو دیکھ کر جرائم سے باز آ جائیں آخر سید غفار نے دارالحکومت کے گلی کوچوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ جو شخص بھی اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہے وہ بلا تاخیر میدان میں پہنچ جائے اگر سرنگا پٹم کا کوئی باشندہ کسی معقول عذر کے بغیر میدان میں حاضر نہیں ہوا تو اسے بھی کشن راو کا شریک جرم تصور کیا جائے گا اعلان اس قدر شدید اور سخت تھا کہ دارالحکومت کے بوڑے عورتیں اور بچے تک میدان میں جمع ہو گئے کشن راو کو کسی پاگل کھتے کی طرح کھینچ کر میدان میں لائے گیا وہ سید غفار سے گدہ گروں کی طرح اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا مگر جب کشن راو کو یقین ہو گیا کہ اب سید غفار اسے کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کرے گا تو وہ ہزیانی انداز میں چیخنے لگا میرا زندہ رہنا ہی ارباب اقتدار کے حق میں ہے اگر میں ہلاک کر دیا گیا تو پھر پوری ریاست کو موت کا بھیانہ کفریت نگل جائے گا سید غفار کشن راو کی ان باتوں سے متاثر ہونے والے نہیں تھے انہوں نے سرکاری نقیبوں کو اشارہ کیا نقیبوں نے چیخ چیخ کر مجمع عام کے سامنے کشن راو کی فرد جنم بیان کی پھر طوانہ بازو رکھنے والے دراز قامت جلاد اپنی چمکتی ہوئی تلواروں کے ساتھ کشن راو کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے سید مجھے قتل کرنے سے کیا ہوگا کشن راو انتہائی نفرت آمیز لہجے میں سالہ رے میسور سے مخاطب ہوا میں یقیناً قتل ہو جاؤں گا مگر میں نے جو آگ لگائی ہے وہ کبھی نہیں بجھے گی سلطان سے کہہ دینا کہ وہ بھی اپنی قبر کی جگہ کھود لے انقریب موت کے فرشتے اس تک پہنچنے والے ہیں کشن راو کی گفتگو سن کر سید غفار کچھ دیر کے لیے حیرت زدہ رہ گئے پھر بہت ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولے تیری لگائی ہوئی آگ کی کوئی حیثیت نہیں اگر خدا چاہے گا تو ہم اس آگ کو بھی بجاہ ڈالیں گے ہم نے آگ کے دریاں نہیں بڑے بڑے سمندر دیکھیں اور آج تک ان سے گزرتے آ رہے ہیں تیری سازش کی چنگاریاں سے کیا ہوگا اور اگر آگ میں جل جانا ہی ہمارا مقدر ہے تو یاد رکھ کہ ہم تو جیسے نمک حراموں سے زندگی کی بھیک نہیں مانگیں گے یہ کہہ کر سید غفار نے جلاد کو اشارہ کیا دوسرے ہی لمحے کشن راؤ کا سر الگ ہو گیا اور جسم سے خون کا فوارہ اُبلنے لگا یہ ہولناک منظر دیکھ کر کمزور دل انسانوں کے موں سے گھٹی گھٹی چیخیں نکلنے لگیں اور پورے مجمع پر اس قدر دہشت چھا گئی کہ ہر شخص موت کو اپنے آپ سے قریب تر محسوس کرنے لگا جب کشن راؤ کا گنے گار جسم تڑپتے تڑپتے ساکت ہو گیا تو سید غفار نے اس کے عزیزوں کو حکم دیا کہ وہ کشن راؤ کا کٹا ہوا سر اٹھا کر لے جائیں اور آخری رسوم ادا کرتے ہیں کشن راؤ کے عزیزوں نے رو رو کر التجا کی کہ انہیں کشن راؤ کا جسم لے جانے کی اجازت دے دی جائے مگر سید غفار نے سختی سے انکار کر دیا اس غدار کی لاش چتا اور شمشان کی نہیں لوگوں کی عبرت کے لیے ہے پھر سید غفار کے حکم پر کشن راؤ کی سر بریدہ لاش کو سرنگا پٹم کے خاص بازار میں چوراہے پر ڈال دیا گیا دارالحکومت کے درو دیوار پر عجیب سا خوف تاری تھا پورنیا اور میسور کی رانیاں بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی تھی ان کا خیال تھا کہ کہیں کشن راؤ نے مرنے سے پہلے دوسرے غداروں کے نام ظاہر نہ کر دیا ہوں تینوں رانیوں سے کسی قسم کی باز پرس نہیں ہوئی تو ان سب نے سکون کا گہرہ سانس لیا رانی لکشمہ اور رانی دیواجی منی نے فوری طور پر اپنے ایک جاسوس کو انگریزوں کے نام یہ خفیہ پیغام دے کر بمبئی کی طرف روانہ کر دیا فلحال سرنگا پٹم پر فوج کشی کے منصوبے کو ملتوی کر کے ہمارے نئے اشارے کا انتظار کیا جائے کشن راؤ قتل کر دیا گیا ہے اور صورتحال بہت زیادہ بگڑ گئی ہے اس صورت میں کسی کامیابی کی امید نہیں کشن راؤ کی لاش کئی دن تک بازار کے چوراہے پر پڑی رہی پھر جب اس سے ناقابل برداشت تافون اٹھنے لگا تو شہریوں کی ایک جماعت نے سید غفار سے درخواست کی کہ لاش کو اس مقام سے ہٹا لیا جائے سید غفار کا مقصد پورا ہو چکا تھا انہوں نے فوراں ہی کشن راؤ کے عزیزوں کو طلب کر کے حکم دیا اب تم اس غلازت کو یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ اور جس طرح چاہو ٹھکانے لگا دو کشن راؤ کی لاش اس قدر گل سڑ چکی تھی کہ اس کے عزیز قریب جانے کی بھی حمت نہ کر سکے مجبوراں سرنگا پٹم کے بھنگیوں کو ایک بڑی رقم دے کر اس کام کے لیے آمادہ کیا گیا پھر بھنگیوں نے ہی کشن راؤ کی بوسیدہ اور بدبودار لاش کو اٹھا کر ارتھی پر منتقل کیا اس کے بعد وہی اچھوت لوگ کشن راؤ کی ارتھی کو شمشان بھومی لے گئے پھر کشن راؤ کے ایک عزیز نے بادل نخواستہ اپنے موں پر کپڑا باندھ کر ارتھی کو آگ لگائی شولے بلند ہوئے اور ریاست محسور کی وزارت عظمہ کا خواب دیکھنے والا کشن راؤ جل کر راک ہو گیا پھر جب سلطنت خداداد کا ایک بڑا غدار اپنے انجام کو پہنچ گیا تو سید غفار ٹیپو سلطان سے جاملے اور کشن راؤ کی زبان سے آدھا ہونے والے آخری الفاظ کو دہراتے ہوئے بولے اس نمک حرام نے بڑے پریقین لہجے میں کہا تھا کہ اس کی لگائی ہوئی آگ کبھی نہیں بجھ سکے گی اگر کشن راؤ کے لفظوں میں صداقت تھی تو پھر ہماری صفوں میں ابھی کچھ غدار اور بھی موجود ہے اور اگر وہ جھوٹ بول رہا تھا تو اس کا یہ جھوٹ بھی ہمارے لیے بہت کارامت ثابت ہوگا کشن راؤ سے پہلے بھی ہم کئی غداروں کے چہرے دیکھ چکے ہیں ٹیپو سلطان محاذ جنگ پر الجا ہوا تھا اس لیے وہ اپنے سپاس آلار سے اس موضوع پر زیادہ گفتگو نہ کر سکا تاہم اس نے اتنا ضرور کہا خدا کا شکر ہے کہ اس نے دارالحکومت کو بچا لیا کشن راؤ جیسے انسانوں نے مجھے بہت مایوس کیا ہے مگر زندگی کے اسی سہرہ میں اور اسی پرشور آندھی میں آپ کی وفاؤں کا چراغ بھی تو جل رہا ہے بس خدا آپ جیسے چراغوں کو بجنے سے بچا لے سلطان کی یہ محبت دیکھ کر سید گفار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس دوران نظام علی خان کی فوجوں نے ریاست کے اطراف میں مختلف قلعوں پر حملے کیے اور غیر متوقع کامیابی حاصل کی چونکہ اتحادیوں کی سازش مکمل تھی اس لیے سلطان کے قلعے داروں نے کسی بھی محاذ پر مقابلہ نہیں کیا اور جنگ کے بغیر ہتھیار ڈال دیئے دوسری طرف مرہٹوں نے دھاربار پر قبضہ کر لیا ہری پنڈت نے ہرپن پر قابض ہو کر سرائے پر حملہ کر دیا پھر یہ علاقہ بھی ایک گہری سازش کے تحت دشمنوں کے قبضے میں چلا گیا اس کے بعد ہری پنڈت اور مرہٹہ سردار پرشورام چلدرک کی طرف بڑھے یہاں پہنچ کر دونوں نے دولت خان کو پیغام بھیجا کہ اگر یہ قلعہ مرہٹوں کے حوالے کر دیا جائے تو اسے چار لاکھ روپے کی جاگیر دے دی جائے گی مگر دولت خان نے دشمنوں کے اس پیغام کے جواب دینے کی بجائے رات کے وقت مرہٹہ لشکر پر شبخون مارا اور حیدر نگر چلا گیا مرہٹہ فوج سرا سے نکل کر انگریزی فوج سے جا ملی یہاں سرنگا پٹم پر حملے کے منصوبے بنائی جانے لگے مگر میر قمر الدین کی فوج دشمنوں کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی تھی اسے جب بھی موقع ملتا وہ اتحادیوں کے لشکر پر شبخون مارتی اور سامانے رسد لوٹ لیتی یہاں تک کہ میر قمر الدین کا جو سپاہی کسی انگریز کی ناک یا کان کاٹ کر لاتا اسے ایک تلائی ہن یعنی سونے کا سکہ بطور انام دیا جاتا اناج سے لدے ہوئے بیل کا انام پانچ ہن اور گھوڑے کا دس ہن مقرر کیا گئے تھے اس سے انگریز سپاہیوں میں شدید بدحواسی پھیل گئی اور جب فرنگی لشکر کری گٹا پہنچا تو اس کا سامانے رسد ختم ہو چکا تھا انگریزوں نے اس امید پر کہ مالابار سے رسد آ جائے گی آگے بڑھ کر سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا ٹیپو سلطان پہلے ہی سید غفار کو لے کر دارالحکومت پہنچ چکا تھا انگریز مالابار سے آنے والی جس رسد کا انتظار کر رہے تھے سلطان کی فوج نے اسے لوٹ لیا پھر یہ نو بتائی کہ اجناس خردنی کی خریمتیں بڑھ کر آسمان کو چھونے لگی فرنگی کچھ دن تک کی صورتحال کو بمشکل برداشت کرتے رہے آخر وہ گھڑی بھی آئی جب انگریزوں نے توپ گاڑیوں کو کھینچنے والے بیل بھی کٹ کر کھا لیے فرنگیوں کو مالابار سے آنے والی رسد کا اب بھی انتظار تھا پھر جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ سلطان کے صفاحی سارا سامان لوٹ چکے ہیں تو لارڈ کارنیولز کی حمد جواب دے گئی اس نے اپنی بھانی توپیں زمین میں دفن کر دی اور لکڑی کے وزنی سامان کو آگ لگا دی لارڈ کارنیولز سرنگا پٹم کا محاصرہ اٹھا کر واپس جانے کی تیاریاں کر رہا تھا جب ٹیپو کو انگریز جنرل کیس راسیمگی کا علم ہوا تو اس نے بہترین میوے اور پھلوں کے سینکڑوں خان لارڈ کارنیولز کے پاس بھیجے اور اس کے ساتھ صلاح کے لیے ایک خط بھی تحریر کر دیا لارڈ کارنیولز نے سلطان کے خط کا کوئی جواب نہیں دیا اور میوے سے بھرے ہوئے تمام خان بھی واپس کر دیے پھر دوسرے ہی دن محاصرہ اٹھا کر کری گٹہ سے ہوتا ہوا اتری ورگ پہنچا روانگی سے پہلے اس نے جنرل کرامی کو خط لکھا تھا جنرل کرامی محاصرے کو تقویت پہنچانے کے لیے ملابار سے سرنگا پٹم پہنچنا چاہتا تھا میں اور میری فوج شدید مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں لارڈ کارنیولز نے جنرل کرامی کو حالات سے باخبر کرتے ہوئے تحریر کیا تھا میرے سپاہی ناقابل بیان عذیتوں میں مبتلا ہیں قلت غزہ کی یہ صورت ہے کہ ان کی خوراک نصف کر دی گئی ہے بار برداروں کی اکثریت بھوک سے مر چکی ہے اور جو بچ گئے ہیں وہ مرنے کے قریب ہیں اس لیے تم ملابار میں مقیم رہو اور آگے بڑھ چکے ہو تو بلا تاخیر واپس لوٹ جاؤ ٹیپو پر ہمارا قرض باقی ہے کسی مناسب موقع پر وصول کر لیں گے لارڈ کارنیولز اپنی فوج کے ساتھ اتری وردگ میں بڑی عذیتناک زندگی گزار رہا تھا اس کے سپاہی غزہ کی کمی کے باعث نیم جان ہو کر رہ گئے تھے اگر اسی طرح کچھ دن اور گزر جاتے تو انگریز فوج کی مکمل تباہی میں کوئی قصر باقی نہ رہ گئی تھی مگر خود غرض اور متاثب مرہٹو نے اسلام دشمنی میں ان آئیار فرنگیوں کو بربادی سے بچا لیا جو اپنے سوا کسی کے دوست نہیں تھے لارڈ کارنیولز غزہ کی تلاش میں اتری وردگ سے چنکرولی پہنچا یہ انگریزوں کے خوش نصیبی تھی اور ہندوستان کی بدبختی کے مرہٹا سردار پریشورام راستے میں مل گیا اس کے پاس سامانے رسد کی فراوانی تھی کئی ماہ بعد انگریزوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا جب شکم کی آگ بھجی تو لارڈ کارنیولز کے ذہن میں ٹیپو کے خلاف سازش کے نئے شولے بھڑکنے لگے سلطان مطمئن ہو گیا تھا کہ انگریز اپنے اتحادیوں کے ساتھ واپس جا چکا ہے اور اب وہ ایک طویل عرصے تک ادھر کا رخ نہیں کرے گا یہی سوچ کر ٹیپو نے اپنے بڑے بیٹے فتح حیدر کو گرم کنڈا کی طرف روانہ کیا اس وقت نظام دکن کی فوج حافظ فرید الدین کی غیادت میں گرم کنڈا کا محاصرہ کیے ہوئے تھی شہزادہ فتح حیدر اور علی رضا خان نے نظام کی فوج پر پوری طاقت سے حملہ کر دیا حافظ فرید الدین نے کچھ دیر تو جم کر مقابلہ کیا مگر سلطانی لشکر کا حملہ بہت شدید تھا حافظ فرید الدین زخمی ہو کر زمین پر گرا اور میدان جنگ میں ہی اس کا سر قلم کر دیا گیا اپنے سالار کا یہ حشر دیکھ کر حیدر آبادی فوج بھاگ کھڑی ہوئی گرم کنڈا سے نکل کر شہزادہ فتح حیدر مرسن حلی اور وانم باڑی کی طرف بڑھا یہاں سکندر جا اور مشیر الملک کے حیدر آبادی لشکر خیمہ زن تھے سلطانی فوج کی آمد کی خبر سن کر سکندر جا اور مشیر الملک سنگل پالیا کی طرف چلے گئے اس کے ایک ہفتے بعد نظام کی فوج خان حلی کے قریب انگریز لشکر سے آ کر مل گئی اس وقت برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا لارڈ کارنیولز کو ٹیپو کے خلاف منصوبہ بندی کرنے کے لیے طویل فرصت مل گئی اس نے دریا کے کنارے اپنا خیمہ لگا لیا تھا اور پیچ اتاب کھاتی ہوئی موجوں کا نظارہ کرتا رہتا تھا نظام دکن بھی روزانہ اس کے خیمے میں آتا اور شراب نوشی کا دور شروع ہو جاتا لارڈ کارنیولز کی عادت تھی کہ وہ کبھی محفلوں میں اتنی شراب نہیں پیتا تھا کہ پی کر بہک جائے نظام کے سامنے بھی وہ ہوش میں رہتا والیہ دکن بدمست ہو کر کسی برساتی نالے کی طلعہ اُبھل پڑتا اور ٹیپو سلطان کو گالیاں بکنے لگتا لارڈ کارنیولز مسکراتے ہوئے نظام کو اور شہ دے دیتا پھر جب نظام جوش میں آ کر چیخنے لگتا تو لارڈ کارنیولز اپنے محافظ سپاہیوں کو حکم دیتا نظام کے آسابی تشنج کا علاج کیا جائے یہ کارنیولز کا مخصوص اشارہ تھا جس کا مفہوم انگریزی سپاہی خوب سمجھتے تھے تھوڑی ہی دیر بعد خوبصورت انگریز لڑکیاں نیم برہنہ لباسوں میں ہجان انگیز رقص شروع کر دی تھی اور نظام کا آسابی تناؤ آہستہ آہستہ کم ہو جاتا لارڈ کارنیولز کو فیرنگی لڑکیوں کے مقابلے میں والیہ دکن کی عرباب نشات سے زیادہ دلچسپی تھی نظام کی حوث پرستی کا یہ عالم تھا کہ محاذ جنگ پر بھی ایک خیمے میں سینکڑوں رقاص عورتیں موجود ہوتی تھی وہ لارڈ کارنیولز کو خوش کرنے کے لیے روز ایک منتخب رقاصہ اس کے خیمے میں بھیجتا تھا اس طرح مرہتہ سردار پرشو رام بھی دیہاد کی خوبصورت لڑکیوں کو ان کے گھروں سے اٹھوا لیتا اور لارڈ کارنیولز کے حوث قدے کی بھیند چڑھا دیتا رات کے پچھلے پہر محفلے کیفو نشات ختم ہو جاتی نظام علی خان اور پرشو رام لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے اپنے خیموں میں چلے جاتے تو لارڈ کارنیولز قہقہ لگاتے ہوئے جنرل میڈوز سے مخاتب ہوتا اڈوز تو دیکھ رہا ہے نا کہ جنگ کس طرح لڑی جاتی ہے ہندوستانیوں کی افرادی قوت اور ہندوستانیوں کے کٹے ہوئے سر مگر فتح ہماری اور اقتدار انگلستان کا جنرل میڈوز بھی لارڈ کارنیولز کے قہقہوں میں شریک ہو جاتا کیسے نادان ہے یہ اندوستانی لارڈ کارنیولز کا ایک اور شیطانی قہقہ گنجنے لگتا اپنی آبرو تو ہمارے حوالے کر چکے انقریب اپنا ملک بھی ہمارے قدموں میں لاکر رکھ دیں گے لارڈ کارنیولز ان معصوم دہاتی لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتا جنہیں پرشو رام کے سپاہی اٹھا لاتے تھے اور پھر وہ افت معاب دو شیزائیں فرنگیوں کی حوض کا شکار ہو جاتی تھی کشن راؤ کی غداری کے بعد سید غفار کو ریاست کے تمام عہدداروں پر شک ہونے لگا تھا ایک دن سالار محصور نے تنہائی میں عرض کیا سلطانے والا چشم کشن راؤ کے آخری الفاظ میرے ذہن میں کسی کانٹے کی طرح چھبتے رہتے ہیں آپ اپنے کچھ جاسوسوں کو اس کام پر متعین کر دیجئے کہ وہ غداروں کا سراغ لگائیں ہم ان سے نجات حاصل کے بغیر کوئی نتیجہ خیز جنگ نہیں لڑ سکیں گے ہر وقت یہی خدشہ رہتا ہے کہ کب اپنے ہی ساتھی کمانے کھینچ لیں گے اور سازش کے ذہریلے تیر ہمارے جسموں میں پیوست ہو جائیں گے جاسوس بھی کہاں کہاں باگتے پھریں ٹیپو سلطان کا لہجہ انتہائی تلخ تھا وہ دشمنوں کے حملے کی خبر لائیں یا اپنے ہی صفوں میں چھپے ہوئے غداروں کی جستجو کریں اور خود میں بھی کیا کروں سید غفار بابا محترم کے انتقال سے لے کر آج تک مجھے ایک بھی دن چین سے نہیں بیٹنا نصیب ہوا رایہ کے حقوق ادا کروں غداروں کو تلاش کروں یا اتحادیوں سے جنگ کروں سلطان معظم میں آپ کی مجبوریوں کو سمجھتا ہوں مگر پھر بھی جو غدار ہمارے قریب ہیں ان پر تو قانون کی گرفت مضبوط ہونی شاہیے سید غفار نے پرجوش لہجے میں کہا ٹیپو سلطان نے چونکر اپنے سالار کی طرف دیکھا مثال کے طور پر میسور کی رانیوں سے کوئی تارز نہیں کیا جاتا انہیں پہلے ہی دن سے کھلا چھوڑ دیا گیا سید غفار نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا نباب بہادر کے دور حکومت میں بھی ان رانیوں نے بیرونی حملہ آوروں کا خیر مقدم کیا کشن راؤ کے بارے میں بھی یہی اطلاعات موجود ہیں کہ وہ تینوں رانیوں سے بہت زیادہ رسم راہ رکھتا ہے اور اسی کشن راؤ نے پورنیا کو بھی نباب بہادر کے یہاں ملازم رکھایا تھا اسی لیے میں اپنی حد تک رانیوں کو بھی مجرم سمجھتا ہوں اور پورنیا کو بھی دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط پر ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے باند